چائنہ اور بہارت کے درمیان لڑائی اور زیادہ بھیانک ہوتی ہوئی جا رہی ہے دونوں ہی ملک کچھ ایسا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے حالات مزید خراب ہوں اب بات یہ ہے کہ بہارت کے آرمی چیف اور بہارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر عجید دوبال بوٹان کی طرف روانہ ہو گئے ہیں اور بوٹان کو اکسا رہے ہیں کہ وہ چائنہ کے خلاف اگریسیو ہو اب ظاہری سی بات ہے کہ بوٹان چائنہ کا مقابلہ تو نہیں کر پائے گا لیکن حالات ایسے بنائے جا رہے ہیں کہ بوٹان چائنہ کے مخالف ہو جائے حالانکہ دوکلام کا جو علاقہ ہے وہاں پر چینی فوج آ کر بیٹھ گئی ہے اور دوکلام کے اندر جو ہے وہ چائنہ نے اپنا انفرسٹرکچر بلڈ اپ کرنا شروع کر دیا کل میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ چائنہ طبت کے لوگوں کو جو بہارتی زبان جانتے ہیں ہندی زبان جانتے ہیں ان کو اپنی پی ایل اے کی اندر شامل کر رہا ہے ایک اور بڑی خبر آئی ہے کہ چائنہ اور بہارت جو ہے یہ اب اپنے بارڈر کے اوپر مصید سوفیسٹیکیٹڈ ویپنز تائنات کر رہے ہیں تمام تر چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ دوہزار سولہ کے اندر دوکلام کی اہمیت اس وقت بڑی جب چائنہ نے وہاں پر آ کر قبضہ کر لیا دوکلام کا علاقہ بسیکلی بوٹان اور چائنہ کے درمیان ایک ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اگر بوٹان اور چائنہ کے درمیان یہ ڈسپیوٹڈ ہے تو بہارت کو کیا تکلیف ہے تو بہارت نے کافی عرصہ پہلے بوٹان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اگر دوکلام کے علاقے پر کوئی بھی آتا ہے تو بہارت بوٹان کی مدد کرے گا یعنی ان کا مقصد تھا کہ چائنہ اگر کل کوئی یہاں پر آ کر بیٹھتا ہے تو بہارت بوٹان کی مدد کرے گا اور دوسرے نمبر پر دوکلام کا جو علاقہ ہے یہ سٹرٹیجیکلی بڑا امپورٹنٹ ہے اور اگر چائنہ یہاں پر مکمل قابض ہو کر بیٹھ گیا تو بہارت کے بہت سارے سٹیٹس کو یہ کاٹ سکتا ہے ان کا کمیونکیشن نیٹورک روڈ نیٹورک سب کچھ کاٹ سکتا ہے تو پچھلے دنوں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چائنہ کی فوج جو ہے بوٹان کے اندر موجود ہے چائنہ کے افیشل بوٹان کے اندر جاتے ہوئے نظر آئے اور بوٹان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا گیا کہ آپ ہماری مدد کریں ہم آپ کے اندر آپ کے ملک کے اندر انفرسٹرکچر بلڈ اپ کریں گے آپ کے بارڈر کو سیکیور کریں گے جس سے بہارت کو اب بہت زیادہ تکلیف ہونا شروع ہو گئی ہے بہارت جانتا ہے کہ جہاں ایل ای سی کے اوپر وہ پٹ رہا ہے وہاں بوٹان کے اندر نیپال کے اندر بھی یہ پٹ جائے گا تو اس حوالے سے بہارت کی جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور ان کے آرمی چیف جو ہے وہ بوٹان کا بہت ہائی لیول کا وزٹ کر رہے ہیں اور اس وزٹ کو دیکھتے ہوئے پوری دنیا کے اندر ایک نئی پیراڈیم شفٹ آیا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اب لڑائی جو ہے وہ دوبارہ جو دوہزار بیس کے اندر شروع ہوئی تھی دوبارہ شروع ہو جائے اور اس طریقے سے معاملات بڑھ رہے ہیں آگے